شویب شاہن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بجائے کیا خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا تو کسی بھی صورت لچک دکھانا بنتا نہیں ہے کیونکہ معاملہ آئین اور قانون کا بنا واضح ہے بڑا کلیر ہے نبے دن میں انتخابات کا معاملہ لیکن اگر نہیں ہوتے انتخابات تو اس کے بعد کی صورتحال کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم تو دیکھ لیں گے کیسے کسی وزیراعظم کو گھر بیجتے ہیں پھر دوبار تو اس سب میں ایون اب لنڈن میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے چیف جسٹس کا آج کا جو بیان ہے بڑا واضح ہے بڑا کلیر ہے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے پر چیف جسٹس عمل درامت کروانے کے لیے پورازم بھی ہے لیکن جس طرح سے آمیر زیاد صاحب نے بات کی کہ اگزیکٹیو کی مدد تو چاہیے ہوتی ہے ان کے تھرو وہ آرڈر جو ہیں دیکھیں شہاب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خرابی تھی وہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ آپ کا معاشی ریک ڈاؤن تقریباً ہو چکا معاشی بدحالی ہوگی بنیادی انسانی حقوق تقریباً آپ موطل سمجھیں جس کو چاہتے ہیں وہ پھاتے ہیں ننگا کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ماتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لو بیرزگاری کتنی ہوگی سیاسی وخدمات کی پروار ہوگی ایک پرٹیکل ایڈر کے خلاف بنان خان کے خلاف ڈیڑھ سو سے زائد مخدمات ہوگئے ایک سال کے اندر ریزرب آپ کے ختم ہوگئے کارخانے بند ہوگئے اور جو مہکائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آگے چلی گئی عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں بسٹ گووننس ہے آئین کی پامالی ہے بدترین سیاسی قرآن ہے آزادی اصحافت تک اللہ گھون دیا گیا شرد شریف کا مٹر ہو گیا اوورسیز کا رائٹ افورڈ ختم ہو گیا اور جس طرح نیب سے لاؤز کومنٹ کر کے اپنے مخدمات ختم کرائے گئے میں ایک ہر لمبی لسٹ ہے میں اس پہ جانا وزید چاہوں تو بڑا وقت آپ کا لگے گا لیکن میں اس پہ آتا ہوں وہاں چیف جسس صاحب نے کہا ہے چیف جسس صاحب نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نائیٹی ڈیز میں لیکن انہیں ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اس پری کوٹ کے پاس سویٹ ویل نہیں ہے کہ ہم کہیں جی بھلاں تاریخ کو کر دو بھلاں تاریخ کو نہ کر دو اور انہیں اس کے مطابق فیصلہ دے دیا اور اس فیصلے کے ایکزیکیوشن ان ایمپلیمنٹیشن میں ان کے فیصلوں کی مارال آتھورٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے حکومتی مشین رون نے انڈر آرٹیکل ون نائنٹی یہ کہتا ہے اور آرٹیکل ون ایٹی نائن ون نائنٹی یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے جوڈیشل ادارے وہ پابند ہوں گے تو ایکٹ این ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان اب کوئی بھی حکم ہے سپریم کورٹ کا وہ تمام ریاستی اداروں نے اس کو ایکزیکیوٹ کرے اب ریاستی اداریں نہیں کر رہے اب یہاں کوئیسٹی نہیں آگیا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے وہ ایکزیکیوٹ نہیں کر رہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہیں میری نظر میں تین آپشن بنتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس نمبر ون آفشن جو انہوں نے دیا تھا وہ تھا مذاہرات کا کہ آپ سیاسی ٹمپریچر کم کریں الیکشن کا ماحول ٹھیک کریں الیکشن کے حالات سولوشن پہ بتائے کر لیں اور اس میں پھر اس کا طریقہ اکھار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آئیں میں ترمیم کر کے ون ٹائم دسپنسیشن کر کے اس کو ریزولف کیا جا سکتا تھا تو وہ سیاسی جماعتوں نے گواہ دیا انٹرن اناللس کے ابھی کچھ دفعہ بھی آ کر کے انہوں نے پیش ہوئے تھے جو پرسوڈیٹ لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی ہمیں ایک موقعہ اور دیں پی ایملین نے کہا جو سنگیپورڈ نے کہا ہے کہ اب موقعہ اور نہیں مل سکتا اب آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کا موقع دیا گیا تھا اب دو آپشن باقی فردر بچ کے دوسرا آپشن یہ ہے کہ سنگیپورڈ کہے ہم نے فیسرہ دے دیا ریاستی ازار انہیں سکریف کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ڈیفائنس کیے اور پالیمان نے بھی ڈیفائنس کیا اور دوام اداز نے ہمارے فیسرے کو نہیں مانا تو ہم تو بھئی گھر بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کریں گے فردر ہم اس کو ایسٹس رو کریں لیکن یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ کہتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے بائیس کروڑ عوان کے حقوق کی محافظ ہے سپریم کورٹ تو سمپل ایک سوال آئے گا کہ اگر سپریم کورٹ اگر کسی غریب آدمی کا کیس ہو اس کو تو ایک گھنٹے میں آپ اگسی کیوٹ کرا دیتے ہیں لیکن طاقتور طبقے اور ہلکے رواب کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا سپریم کورٹ کے میرا خیال ہے کہ یہ آپ سے تو خابلہ قبول نہیں ہوگا نہ سپریم کورٹ کے لیے نہ پاکستان کی عوان کے لیے جو ان کے بائیس کروڑ عوان کے کیونکہ اس صورت میں پھر انارکی ہوگی پھر اس میں پھر ظاہر بہران آئے گا مزید بہران میں اضافہ ہوگا تو وہ میرا خیال ہے پھر فورڈ نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جس رہی کھڑ کے فیصلے ہیں لیکن ہم ایک زیادہ امکان ہے یہ جو اگلا آفتہ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ اپنی کانٹیم پروسیڈیو انیشیٹ کرے اس میں سیکرٹی خزانہ ہے سیکرٹی دفاع ہے سیکرٹی انٹیریئر ہے اس میں منسٹر انٹیریئر ہے پارلیمان کے اندر جنہوں نے تقریریں کی ہیں ان سب کو جنہوں نے سپریم کورٹ کے ججمن کا وضاق اڑا ہے اس کو تضحیق کیا ہے اس کو سکنڈلائز کیا ہے اور جو جو باتیں ہوئی ہیں پھر خالے ان کے اوپر پھر سپریم کورٹ وہ کانٹیم پروسیڈیو شروع کرے اور پھر ان کی نا اہلی بھی ہو کہ کانٹیم پروسیڈیو کے درمیان میں آ کر ساری پریٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کسی ریزولوشن کے نتیجے میں آ کر کے پیش کر دیتے ہیں یعنی آپ ہمارے درمیان یہ تائم ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ یہ پروسیڈنز ڈراب کر دیں اور ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ہم اس کا یہ ریزولوشن کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے خیال ہے پی ایم ایل ایل اس میں سپیشلی نواز شیف والی جو پارٹی ہے وہ سنجید آ دیں ہیں کہ وہ سنجید کی اس لیے بھی نہیں دکھا رہے ہیں کہ ان کو ایک تیر سے دو شکار کرنے ہیں ایک تو وہ عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دوسرا ان کی نظر میں یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ اس طریفے سے ہم ایک بیانیاں ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اپنے پرائم منسٹر کو یا چند منسٹرز کو ہم اس پہ سیاسی شہید دلوا کے ہم ایک بیانیاں ڈیولپ کر پائیں گے اور آخر میں اگر شہباز شیف صاحب پارے ہو جاتے ہیں تو مریم نواز کے لیے ایک راستہ ہمار ہو جائے گا پریٹیکل پارٹی کی لیٹرشپ بھی حاصل کرنے کا پیملن کا اور اس کے بعد ان کو آگے پڑھنے کے لیے ایک مواقع مجسر آ جائیں گے تو ان کے لیے ایک راستہ آسان ہو جائے گا پروبیبلی شاید نواز شیف پارٹی جو ہے اس طرف سوچ رہی ہے یا سوچ سکتی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے آئین کی پاہلی بھی کی ہے آئین کی ایک لحاظ سے موتلی بھی کی ہے انہوں نے فرض دینے سے بھی انکار کرتیا ہے اور ان کا جو طرزیں عمل ہیں وہ مذاکرات کی ناکامی بھی انہی کے یا ان کے جو قریبی ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ایک بڑا اہم نکتہ اور بڑا ڈیٹیل میں شویب شاہین صاحب نے سارے آپشنز جو ہیں اور ان میں پھر جو پاسیبیلٹیز ہیں آمیرزیہ صاحب وہ ابھی ہمارے سامنے رکھنی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی وہ کہہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے